بلا تکلف گف شپ میں تاہر گورا ٹیک سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کی ایک نامور ہستی اور میں اگر یہ کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوں گا ساؤتھ ایشیا کی ایک نامور ہستی بہت ہی ایک قابل احترام استاد اکیڈیمک اور سوشل ایکٹیویس پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے مگر میں خوش حامدید کہتا ہوں محترمہ ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ صاحبہ کو بہت شکریہ جی اور اتنا جو جنرس انٹرڈکشن ہے اس کی تو بہت ہی مہربانی نہیں 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 وہ ہمارے لئے آنر کی بات ہے کہ کم از کم آپ کا اتنا بڑا پروفائل ہے ہم اگر اتنی بات بھی نہ کہہ سکیں تو یہ ہماری نلائکی ہوگی خیر اس تمہید سے باہر نکلتے ہوئے میں بلا تکلف گف شپ میں جو بات آپ سے شروع پاکستان کی جو صورتحال ہے اس پر آپ کے ساتھ لوگ اکثر بات کرتے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کی بات بھی کرتے ہوں گے آپ ایک سائنٹیفک جسے کہنا چاہیے طور پر ان کے تیزیے بھی کرتی رہتی ہیں اور آپ بھی تنگ آ چکی ہوں گی لوگوں کی ایک ہی بات سن سن کے کہ یہ پاکستان کا کیا بننا ہے یہ کیسے مسائل حال ہوں گے پہلے تو اس پر کمنٹی کیجئے کہ یہ جو ساری میں تمہید باندھ رہا ہوں جو لوگ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا کیفیوت ہوتی ہے دیکھیں جی اب تو پہلے ہوتا تھا کہ بندہ ذرا جذبے میں بیٹھتا رہا کے اور بتاتا تھا کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اب ایک تھکن کی صورت ہے کیونکہ کوئی ایسا سوا بند ہی نہیں رہا کہ چیزیں تبدیل ہوں ہم لوگ جو صاف طریقے سے کچھ بولتنا چاہتے ہیں جو کہ آہ اسٹیبلشمنٹ سننا نہیں چاہتی آج سے دس سال پہلے بھی غداری کے لگتے تھے تھپے آج بھی لگتے ہیں اور ابھی لگتا نہیں کہ آنے والے چند سالوں میں یہ والی سیچویشن جو ہے وہ کوئی تبدیل ہوگی آہ ملک اس طرح عزیز ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس کے حالات یا ہمیں خود جان نہیں ہیں اور تبدیل کرنے کا کی کوئی فضاء جیسے کہنا ونڈز آف چین جو ہیں وہ چل نہیں رہی اور ابھی کوئی آثار بھی نہیں کہ چلیں گے آپ نے بہت اچھے انداز میں دل کی بات کہی ایس ای کمنٹیٹر ایس ای جنرلسٹ ہم سب کو محسوس ہوتا ہے کہ ساری توقعات بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے گروہ ہم سے کرتے ہیں جیسے پیپلز پارٹی اور پاکستان ایم کیو ایم پشتون کے لوگ بلوچ لوگ وہ اپنے طور پر کام کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں خیرمیس میں پشتون لوگ یا بلوچ ایسی لیا ہے وہ تو کچھ محنت کر رہے ہیں ان سے آپ اتفاق کر سکتے ہیں اختلاف کر سکتے ہیں مگر یہ جو بڑے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ ایم کیو ایم یہ کچھ یہ توکو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں مرہومہ آسمہ جنگیر یا کوئی ایسے لوگ کوئی ایسی بات کریں کوئی چینج آ جائے خود ان کا کوئی کام جو ہے گراؤنڈ پہ چینج والا نہیں ہوتا کیا میری observation غلط ہے یہ درست ہے لیکن جی جو معاشرے مسیحوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں نا وہاں مسیح آتے بھی نہیں ہیں مسئلہ یہ ہے یہ جو بڑی پارٹیز ہیں مزے کی میں آپ کو آجتا ہوں ہمارا جیسے معاشرہ ہے جب ان کو کوئی بات کرنے لوگو تو وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں دیکھیں نا چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ بروکریسی ہو آپ وہاں کس پل کے عام بندہ ہے جو ہے نا اس سے بھی کبھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں نہیں دیکھیں یہ پروفیسوروں والی بات نہ کریں آپ یہ تو آپ جو ہو رہا ہے empirical evidence اب بندہ کہتا ہے کہ بھائی جنہوں نے پہلے کوئی باتیں کی ہیں تو empirical evidence کو جوڑ کے ہی کی ہیں نا اور دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اور میں پروفیسوروں والی بات کرنے لگی ہوں کہ جب تک معاشرے میں جمہوریت نہیں ہاتھ ہوتی اور جمہوریت صرف election کروانے کا نام ہی نہیں ہے جمہوریت ہے دوسری آوازوں کو موقع دینا اور ان کو سننا جب ہم بات سننا بند کر دیتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کر ہی نہیں رہے ہوتے بلکہ باتیں اپنی سنا رہے ہوتے ہیں بغیر دوسرے کی سنے ہوئے تو جب ہم موقع ہی نہیں دیں گے جب ہم جسے کہتے ہیں ایک alternative بات جو ہے جو دوسری بات ہے جو دوسرے کی بات ہے پارٹی کے اندر پارٹی کے باہر جب اس کو کوئی وزن نہیں ہوتا تو پھر system جو ہے وہ election سے بھی بدل نہیں پاتے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو establishment ویسے ہی بہت طاقتور ہے وہ ہر political party کے اندر بھی در آئی ہے وہ آپ کی اب آپ کی establishment صرف ایک state actor نہیں ہے وہ ایک society کا actor ہے وہ میڈیا میں بھی ہے وہ انجیوز میں بھی ہے وہ universityوں میں بھی ہے تو جب ہر جگہ موجود ہے اور ایک کوئی ایسی society کی ایک کوئی کوئی کونہ بھی نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ جی نہیں یہ کونہ جو ہے نا یہ صاف ہے جہاں ہم اس کو مزید صاف کر کے اس پہ بیٹھ جاتے ہیں اس کالین کے اس حصے پہ جب وہ حالت بھی نہ ہو نا تو پھر یہ کہنا کے تبدیلی آئے گی وہ مشکل ہو جاتا ہے جلدی سے میں آپ کو چھوٹی سی بات جیسے بتاؤں کہ دیکھیں ابھی یہ ہوا تھا کہ ایک کوشش کی میاں نواز شریف نے اس سے پہلے وہ بالکل مخالف چلتے رہے ہیں اب ان نے کوشش کی اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی جو کہ ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم establishment اور بہت سا ان کی بات صحیح بھی ہے کہ establishment ان کے خلاف بھی رہی ہے اب وہ ان کی پارٹنر بن گئی ہے اندر کی آوازیں جو ہیں ان کو خاموش کیا جا رہا ہے رضا ربانی ہو فرطالعبابر ہو جو لوگ ایک دوسری بات کہہ سکتے تھے ان کو فارغ کیا جا رہا ہوں تو پھر آپ کیا امید لگائیں گے پارٹیوں سے کی یہ تبدیلی لائیں گی آپ نے شروع میں کہا کہ ایک مایوسی ہے اور لگتا نہیں کہ کوئی تبدیلی آئے گی دوسری طرف ہم اس تیزیت پر بھی پہنچے کہ ایک طبقہ دوسرے طبقے پر ذمہ داری ڈال کر سمجھ رہا ہے کہ شاید کام ہو جائے گا اور پھر آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا اور میں ایسا آپ سے متفق ہوں کہ establishment اپنی آہ پلاننگ سے ہر جگہ گز گئی ہے وہ society actor بن گئی ہے اب وہ صرف state actor نہیں رہی جی بالکل اس ساری صورتحال میں اگر آپ اور میں بلا شبہ تبدیلی کی position میں تو نہیں ہے مگر آپ صورتحال کو مزید کس طرف جاتا دیکھتی ہیں دیکھیں لوگ بہت خوش ہیں جیسے آج کل پشتون long march ہے ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جوان بچے جو کہ لڑنے پہاڑوں پہ نہیں چڑھے وہ کہتے ہیں جی آؤ ہم درمیان میں بیٹھے ہیں ہم سے زیادتیاں ہو رہی ہیں زیادتی بند کرو ہماری بات سنو ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ہماری تصحیق ہوتی ہے ہمیں کچھ لوگ نکلے ہیں ان کے ساتھ ابھی وہ کراچی جائیں گے کوئٹہ میں بھی پشاور میں بھی ہر طرف لوگ نکلے ہیں کیونکہ ریاست سے لوگ بہت جگہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں لیکن تنگ بھی ہیں جو عام آدمی ہے ہمارے ہاں جس کی پہنچ نہیں ہے وہ مرد آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی کوئی آواز سنی نہیں جا رہی تو ساتھ چل پڑتے ہیں آجا لیکن دو مسائل ہیں جب میں کہ اگر مجھے بھی بہت یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ بچے بغیر خوف و خطر کے جب سب کچھ آپ کا ختم ہو جائے تو پھر خوف بھی نہیں رہتا لیکن اب اس میں دو مسائل آ گئے ایک تو یہ ہے کہ ان کی بات کو ایک اور راہ پہ کیا جا رہا ہے مثلا یہ کہ وہ جنرل صاحب جو ہیں کور کمانڈر ان نے کہا جی آؤ چلو بات کریں بات کرنے کی دعوت تو دی گئی ہے لیکن مسلسل لڑکوں کو اٹھایا جا رہا ہے ابھی کراچی سے اٹھایا ہے پانچھے لوگوں کو جو کہ پی ٹی ایم کے ساتھ تھے اچھا لیکن یہ کہنا ہی کہ جی چلو بات کریں اس سے بہت سارے جو پاکستانی ہیں ان کو یہ ایک عام تاثر سے کہ چلو جی اتنی طاقتور ادھارہ ہے اس نے بات کرنے کو تو کہا تو ایک تو وہ تھوڑی سا زور ٹوٹ جائے گا دوسری بات یہ ہے جی کہ اگر چلیں ایک کراچی میں بھی ایک جلسہ یہ کر لیں گے لیکن اس کے بعد ایک پولیٹیکل لائے عمل جو ہے نا ایک سٹرونگ قسم کا موومنٹ کا مسئلہ ہے کہ بہت دنوں تک وہ موومنٹ رہ نہیں سکتی یا اس کے پیچھے بہت سارے لوگ لگ جائیں اور اس کا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے لوگ شامل ہوتے چلے جائیں تو یا تو ایک یہ ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر یہ ہے کہ جو مین سٹریم آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ شامل ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں بھئی یہ بچہ صحیح بات کر رہے ہیں یہ بچے صحیح بات کر رہے ہیں تو اور ان کی ہم بات ہم اٹھاتے ہیں تو مجھے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا بھی وہ ہوتی دکھنی رہی ہیں کیونکہ معاشرے میں بھی بہت بزلی سی آ گئی ہے ہر کوئی سہما ہوا ہے وہ والا فیز ہے دیکھیں یا تو یہ یہ جو سہمے ہونے کی حالت ہے یہ چند سال چلے گی یا اگر خوف یا شدت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ بڑھ گئی تو شاید لوگ پھر اپنے اس خوف کے حسار کو توڑ کے باہر نکل آئیں لیکن ابھی تو کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی تبدیلی سامنے ہے دونوں صورتوں میں آپ ہمیں بتا رہی ہیں اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر کہ کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی اگرچہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ پشتون بچوں سے کہہ رہی ہے جنرل بٹ صاحب نے کہا کہ آو جی مل کر بیٹھتے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا کہ بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم پہاڑوں پہ نہیں جا رہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں they really mean it one thing secondly اگر وہ یہ سب کچھ بات نہیں ہو پاتی تو کیا پھر ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہی بچے یا انہی کے ساتھ ہوتی پہاڑوں پہ جا بیٹھیں دیکھیں ابھی ایک جو political strategy ہے نا کہ وہ کوئی سامنے وضا نہیں ہوئی جو یہ بچے کہہ رہے ہیں اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ پاکستان اگر فوج کے اگر آپ ان کے perspective سے ان کے نظریے سے دیکھیں تو وہ ان کو شاید اپنی جو افغان policy ہے اس میں بہت تبدیلی کرنی پڑے کیا وہ آمادہ ہیں ابھی تو نہیں لگ رہا کہ وہ آمادہ ہوں گے یہ بچے پہاڑوں پہ اس وقت جائیں گے جب آپ ان کو ماریں گے میرا نہیں خیال کہ ابھی کوئی مارنے کا ہے شاید ابھی وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان کا زور ابھی ان کا زور ہے پشتون تحفظ movement کا بالکل ابھی زور ہے اور جب تک ان کا زور ہے ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا سو ابھی یہ جسے کہتے ہیں نا کہ آہ سینگھ اڑا کے بیٹھے ہوئے ہیں دونوں وہ بھی بات کرنے کے mood میں ہیں establishment کہہ رہی ہے بات کرنے کا کتنی اس میں serious ہے وہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں بات کرو ایک طرف بچے اٹھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور مسلسل جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ جی یہ را کے ایجنٹ ہیں یہ ڈی ایس کے ایجنٹ ہیں یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں وہاں سے ان کو امداد آ رہی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بچارے بچے تنگ آ کے مارک دیکھیں تیس سالوں سے ان ایریاز میں جو ٹرائبل ایریاز ہیں آپ خیبر پختون خواہ دیکھ لیں تیس سال سے آگ میں جھکے ہوئے ہیں ایک جنگ ہے امریکہ کی جنگ پاکستان کی جنگ سب کی جنگ جو کہ نائنٹین سیمٹی نائن کے بعد سے پاکستان نے اپنے کندے پہ جو بوجھ اٹھا لیا بچے یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا قصور تھا آپ پولیسیاں بدلتے ہیں آپ کبھی کسی کے لیے لڑنے چلے جاتے ہیں لیکن ابھی آپ اتنا آپ نے تیس سال امریکہ کے لیے جنگ لڑی اب آپ پاکستان کے در دیکھیں اب ہم چائنا کے ساتھ اسی طرح جا رہے ہیں مطلب یہ کہ آپ ہم سے محبت ہمارا سودا یہ ہے کہ بھائی آپ محبت کریں نہ کریں ہم تو آپ سے محبت کریں گے ان والی بیسز پہ آپ چائنا کے ساتھ بھی اسی طرح جا رہے ہیں پھر اگر کوئی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کوئی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہی علاقے کے لوگ قربان ہوں گے نا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بس کرو لیکن یہ ایک فنڈیمنٹل چینج پاکستانی فوج سے مانگ رہے ہیں اس کی افغان پالیسی میں اس کی فورن پالیسی میں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ فوج ابھی کرنے کے لیے تیار ہے تو اگر نہیں کرنے کے لیے تیار تو بات جو ہے کس رخ جائے گی آہ یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ناظرین بات چیت ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ صاحبہ سے اور ہم اب تک یہ سمجھ سکے ہیں کہ بدقسمتی سے ایک سٹیٹس کو ہے آہ اس ملک میں جو بھی تک چل رہا ہے مجھے آہ اپنے ایک دوست اجازت کمر راجہ کا شیر یاد آ رہا ہے لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں موسیقی موسیقی پابس پروما has become the largest suppliers of promotional products in Canada if you're looking to get your business to the next level then look no further and call 416 710 6777 or visit pabspromo.com Products we provide with your logo, teardrop flags, tents and banners, t-shirts and golf shirts with logo, pens, air fresheners and keychains. Uruj Financial کے زاہد ساید لائے آپ کے بچوں کے لئے منفرد education plan جو دے آپ کو 20% to 40% government grants, tax-free growth اور up to 15% اضافی بونس آپ کے بہتر مستقبل کی زمانت Uruj Financial Uruj Financial کے زاہد ساید لائے آپ کے لئے life insurance plan جو آپ کے خاندان اور بزنس کو دے تحفظ امرجنسی کی صورت میں cash withdrawal اور آپ کو دے tax-free retirement income آپ کے بہتر مستقبل کی زمانت Uruj Financial Welcome back viewers بات چتم کر رہے ہیں محترمہ ڈاکٹر آئیشہ صدیقہ صاحبہ سے جو نامور سیکیورٹی انیلسٹ ہیں جو پاکستان کے سیاسی سماجی عسکری امور کی ماہر ہیں ڈاکٹر صاحبہ ابھی تک جو ہم نے بات چیت کی میں آپ سے نہ صرف متفق ہوں بلکہ سمجھنے کی خود بھی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ جیسی ہستی بھی صورتحال کو جوں کا تو ہی دیکھ رہی ہے تو پھر یہ ایک طرح کی مایوسی کی کیفیت تو ہے آپ نے فرمایا کہ اس وقت جو ہماری establishment ہے وہ society actor مجھے یہ phrase بہت اچھا لگا کے طور پر چل رہی ہے اور یہ بھی ایک میرا perception ہے ہو سکتا غلط ہے کہ society میں عوام میں مقبول بھی بہت ہیں ہماری establishment جہاں پر بچے یا کچھ لوگ frustrated ہیں یا کچھ political parties مگر جو بڑی بڑی political parties جیسے people's party جن کی establishment کے ساتھ ہمیشہ کوئی نوں کی تناؤ کی کیفیت رہی اس کی leadership تو پھر ان کے ساتھ ہے پاکستان مسلم لیگ ایک بہت بڑی نواز لیگ پارٹی ہے آج کل تھوڑی سی تناؤ میں ہے مگر ان کے لوگ اندروں نے خانہ تو بارحال establishment کے ساتھ ہے ٹھیک تو اس ساری کیفیت میں establishment تو part and parcel ہے کوئی ایسا رستہ بھی ہے بعض انیلس کہتے ہیں کہ اگر یہ establishment کو legitimize کیسے کر لیا جائے مجھے یہ بات اگرچہ آج تک سمجھ نہیں آسکی politics کا حصہ بنا لیا جائے تو کیا کوئی رستہ کوئی ہے یا نہیں ہے بالکل دیکھیں جی establishment کو legitimize کرنے کی جو بات ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی national security council بنا دی جائے ان کو ایک formal role لے دیا جائے دیکھیں یہ بہت بیکار باتیں ہیں یہ اس وقت ہو کہ جی security establishment threaten feel کر رہی ہو لیکن اب تو وہ ایک hybrid martial law کی ہم کیفیت میں ہیں جس میں سب فیصلے وہ کرتے ہیں اور ذمہ داری civilian حکومت اٹھاتی ہے تو ایسے اس میں یہ کوئی insecurity نہیں ہے یہ ہے کہ بھائی جو power ہے ہمارے پاس ہونی چاہیے میرے خال میں جی national security council وغیرہ جیسے ادارے بنانے سے کوئی نہیں ہوگا لیکن جو سیاسی پارٹیوں کو چاہیے ایک تو وہ اپنے ہاں democracy جو ہے اپنے درمیان میں democracy جو ہے ایک تو اس کو بڑھائیں دوسرا یہ ہے جی institutional structures جب تک کھڑے نہیں ہوں گے آپ فوج کے ساتھ بات بھی نہیں کر سکتے مسئلہ میں آپ کو بتاؤں جی ministry of defense نووے کی دہائی سے onwards جو ہے وہ militarize ہوئی ہے یہ ایک سوالی اندارہ تھا جو کہ ذلفکار لیے بھٹو نے اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ تقویت دے ایک سوال گورنمنٹ کو فوج سے ڈیل کرنے کے لیے سوال بیروکسی پارٹنر بنے وہ ہو نہیں رہا اس میں کوئی جان ڈال نہیں رہا لیکن ایک گورنمنٹ آتی ہے کبھی وہ چاہتی ہے کہ بھئی آئی اس آئی کو کر دے ministry of interior کے نیچے یہ جو extra institutional methods ہیں یہ نہیں کہ یہ ہو نہیں سکتے مسئلہ یہ کہ ہو نہیں پائیں گے جب تک کہ آپ راہ راس سے سیدھے رسے سے نہیں جائیں گے اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی جو institutional capacity ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے سو جب تک پارلیمنٹ دیکھنا ہے اب آپ کی situation جب یہ ہو کہ اب جقین کریں جی ہم بالکل اس معاملے میں کم از کم ساتھ ہیں بہت سارے لوگ ساتھ ہیں میاں نواز شریف کے کہ بھئی جمہوریت جو ہے اس کو غیر جمہوری اداروں کے ہاتھوں اس کو مارا نہیں جانا چاہیے جب مسئلہ یہ ہے کہ اب میاں صاحب ووٹ کی طاقت کی بات کرتے ہیں لیکن جب وہ پارلیمنٹ میں ہی نہیں جائیں گے تو پارلیمنٹ کو آپ طاقتور کیسے بنائیں گے یہ بہت جسے کہتے ہیں علچہ وے مسائل ہیں اس میں آپ اگر کہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ہے ایک طاقتور ادارہ ہے فوج ایک طاقتور ادارہ ہے اس کو آپ یہ کوئی دو پہلوانوں کی جنگ تو ہے نہیں کوئی کشتی تو ہے نہیں کبڑی یہاں کھیلی نہیں جا رہی جس قسم کی مقابلہ ہے اس میں وہ اپنی طاقت کیوں آپ کو آ کے دیں گے سرینڈر کریں گے کہ کوئی دلٹس بھی نہیں ہے ان کے پاس ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ میں اتنی توفیق نہیں ہیں کہ ان سے وہ طاقت لے لیں تو وہ کیوں آپ کو آ کے دان میں دیں گے بہت اہم آپ نے بات کی کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ کیوں طاقت اپنی سرینڈر کرے گا یہ امپورٹن بات ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جیسے ہم بہت سارے لوگ ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کی سپورٹ کر رہے ہیں مگر نواز شریف صاحب کو یہ توفیق نہیں کہ پشنونوں کی مومنٹ کی تھوڑی سی سپورٹ کر دیں یا بلوچ حقوق کی بات ہی کر دیں کم از کم یا ایمکی ایم سے ہم اختلاف چلیں کر لیں مگر جو بچے ان کے غائب ہو رہے ہیں جو وہ ظلم ہے اس کی آوازی اٹھا دیں تو یہ بھی تو ایک پیراڈاکس ہے شاید یہی ہے نا جی سوسائیٹی کی سیاست کی جو ہماری اپنی کمزوریاں ہیں مطلب یہ کہ جو طاقتور ہے وہ تو طاقتور ہے لیکن میں تو کہتی ہوں ہم ایک ایک بندہ جو ہے اس معاشرے میں ذمہ دار ہے اپنی کمزوری کا نام کٹھے ہو پا رہے ہیں ہمارے ہاں جو ہے میں تو کوئی طرف ہستی ہوں کہ فیض صاحب کی جو مشہور نظم ہے ہم دیکھیں گے وہ تو اب تو وہ پاکستان کا ستر سال میں قومی تراجنہ ہو جانا چاہیے کیونکہ ہر دس سال بعد ہم یہی آواز اٹھاتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے لیکن وہ وقت آتا نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں اور یہ ہماری اپنی کمزوری ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جہاں ہم کٹھے ہوں کٹھے ہو کے بیٹھ سکیں ہر کوئی دوسرے پر ذمہ داری ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا میرا بوجھ اٹھائے ہر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرا مسیحہ بنے ہم نہ بنے کیونکہ مسیحہ کو مسیحہ بننے سے پہلے بہت ساری قربانی بھی دینی پڑتی ہے اور وہ اکثر لوگ کرنے کو تیار نہیں ہے اب بھی منظور پشتین کی طرف بہت نظریں ہیں بہت اچھا بچہ ہے خدا اسے کامیاب کرے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اچھی بات ہے لاہور میں بلکہ جو لوگ نکلے باہر آئے انہوں نے شرم رکھی پنجاب کی لاہور کی لیکن ان خیال میں اور لوگ آنے چاہیئے تھے اتنا بڑا ملک ہے اور یہ جائز باتیں ہیں کیونکہ وہ منظور پشتین جو ہے وہ آئین کے اندر جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہا ہے وہ ملک سے باہر کی بات نہیں کر رہا ہے تو ایسے میں تو ہمیں کٹھا ہو جانا چاہیے لیکن ہماری اپنی گمزوری ہے آخر میں ڈرکٹ صاحبہ ہم اس ریجن کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے اس ریجن کے سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان کی دوستی یا انحسار کم ہو رہا ہے چین کے ساتھ تعلق داری بڑھ رہی ہے ہندوستان ایک ابرتی ہوئی بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا ہے افغانستان ہمارے ساتھ ہے وہ خوش نہیں ہے ایران بھی کوئی بہت خوش نہیں ہے تو یہ جو ریجنل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی وجہ سے کوئی تبدیلی ہمارے ملک میں یا اسٹیبلشمنٹ کے رویے میں کوئی بری یا اچھی ہو سکتی ہے طایر صاحب جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مزاج زیادہ سخت ہو گیا ہے دیکھیں مجھے خود ملک سے کوئی سولہ مہینے باہر رہنا پڑا اب میں نے سوچا اس بارے میں سولہ مہینے باہر رہنے کی وجہ سے سوچنا پڑا کیا کیا ایسی گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے یہ اتنی سختی کر رہے ہیں وہی چیز جو پہلے لکھتے تھے اب بھی لکھتے ہیں جو دو ہزار سات میں ٹھیک ہے مجھے دو ہزار سات میں جب میری کتاب آئی تھی تو چند دنوں کے لیے باہر جانا پڑا تھا میں واپس آگئی تو اب کیا ہوا ہے تو خیال آیا کہ یہ شاید جو چائنا کے ساتھ دوستی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب ریاست کی شکل جو ہے وہ مزید سخت ہو جائے گی ریاست اب ایک اور اگر آپ دیکھیں آپ ریجن کی بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ میڈل ایسٹ میں یہ ایک پیٹرن ہے جو کہ پاکستان میں بھی آئے گا کہ ایک نومک کچھ بینیفٹس ہوں گے لوگوں کو لکھے ایک آنومی چل رہی ہوگی لوگ پیسے کما رہے ہوں گے لیکن بولنے کی آزادی نہیں ہے authoritarian centralized authoritarian اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی آپ کی اس کی طرف توجہ دے لاؤں کہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ establishment نے جو national narrative ہے نا وہ بھی اچھک لیا ہے تو ایسے اس میں ایک centralized form تو آ رہی ہے اچھا جو ہماری partnership ہے چین کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور چائنا کو کوئی دلچسپی نہیں ہے human rights کے مسائل پہ تو وہ اب آپ جتنا بھی شور مچائیں گے چاہے آپ بلو جستان کی بات کریں چاہے پختونوں کی بات کریں چاہے پنجابیوں کی بات کریں وہ سننے والا کوئی نہیں ہے لیکن جو ایک تیسرا خدشہ جو مجھے ہے وہ یہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ ایک تو ہندوستان کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے لیکن جب وہ افغانستان میں جتنا وہ لمبا عرصہ قیام وہ سوچ رہے کرنے کا جیسے کہتے ہیں نا ان کے لیے بھی ایک catch ٹوئنٹی ٹو ہے کیونکہ اب چائنا اور رشاہ دونوں آ چکے ہیں چائنا اور رشاہ دیکھیں خدا کی قدرت کہ ہم نے کبھی روس کو ہرایا تھا اور کبھی ہم بلکہ وہ پنجابی میں چیزے کہتے ہیں بڑھ کے مارتے تھے کہ بھئی ہم نے دیکھو روس کو شاید ہرایا تھا یا نہیں ہرایا تھا برحال اپنی کوشش ضرور کی تھی ہرایا ہم دیکھیں نا جی ہم سمجھتے یہی تو ایک طرف وہ دن تھے اور اب روس ہمارا پارٹنر ہے اب جرنیلوں کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی روس چائنا اور پاکستان کی ایک پارٹنرشپ ہوگی لگتا ہے آپ کو ہوگی ویسے چونکہ روس کے ہندوستان کے ساتھ بھی بڑے اچھے مراسم ہیں دیکھیں اس کی طرف مجھے یہ ختم کرنے دیں تو اس کی طرف آئیں گے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ امریکہ کو انڈیا کے ساتھ تو پارٹنرشپ ہے اور افغانستان کے ساتھ بھی ہے جو کابل میں حکومت ہے لیکن یہ ہے کہ ایک طرف جو طالبان ہیں وہ اپنا مسلسل جو ہے وہ انہیں جاری رکھا ہوا ہے کام اس وقت چوالیس فیصد جو ہے وہ آہ تیریٹری جو ہے اس پہ طالبان کا قبضہ ہے اور امریکہ کو لوجسٹک سپورٹ کے لیے پاکستان کی پھر ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے اور جب تک اس کا کوئی حل نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ امریکہ بھی آ کے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرے گا اور اس دفعہ چونکہ حالات ویسے ہی آپس میں باہمی تعلقات کھٹائی میں پڑ گئے ہیں تو اب وہ پہلے والی بات نہیں ہیں کہ آپ امریکہ جا کے کہے کہ بھائی آہ آہ یوں نو کیری لوگر کرے یا کہے کہ جی جو جمہوریت ہے اس کی آہ اس کی پاسداری کرو وغیرہ وغیرہ اب ان کو اسی قیمت پہ آہ سودا کرنا بڑے گا مجھے تو وہ بھی کوئی آہ مزے کا کام جو ہے نا ہماری جمہوریت کے لیے نہیں لگ رہا لیکن سب سے بڑا سب سے بڑا جو آہ چیز ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ جب تک اندر سے کوئی شورش نہیں ہوگی جب تک اندر سے لوگوں کی خواہش نہیں ہوگی تو باہر سے کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ نے آہ سوال پوچھا تھا روس اور ہندوستان کی دیکھیں روس کے لیے اس وقت یہ ہے کہ آہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے ہندوستان سے تعلقات ہیں ہندوستان کے ساتھ نہ صرف تعلقات ہیں ہندوستان کی ایک آہ ہتھیاروں کے معاملے میں ایک ڈیپینڈنسی ہے اور اگر ہندوستان اس ڈیپینڈنسی کو خاتم کرنا بھی چاہے تو مزید بیس سال تو لگیں گے لیکن وہ کرنا نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ بہت اچھے تعلقات ہیں ڈائیورسیفیکیشن ہے بہت سارے ان کے ہتھیار وہاں سے آ رہے ہیں امریکہ سے بھی وہ لیتے ہیں اسرائیل سے بھی لیتے ہیں اور نہ ہی ہندوستان بھی نہیں چاہ رہا کہ کرے اور ہندوستان بلکہ ابھی آہ میں خیال میں موڈی جی چائنا جا رہے ہیں چائنا جا رہے ہیں نیرندر موڈی تو ان سے بھی بہتر آہ کتہ تعلقات کو کہہ سکتے ہیں نیوٹرلائز کریں گے نیوٹرلائز کریں گے دیکھیں روس کے معاملے میں میرے خیال میں روس کو بڑی دلچسپی ہوگی دیکھیں شاکستیں جو ہے نا جیت شاید لوگوں کو بھول جاتی ہو شاکستیں بلکل نہیں بھولتی اور روس جانتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا امریکہ کے ہاتھوں انی سو اسی کی دہائی میں وہ نہ افغانستان فتح کرنے آئے تھے نہ پاکستان فتح کرنے آئے تھے لیکن پھر ان کو ایسا فسا دیا گیا کہ ویٹنام کا بدلہ جو ہے وہ ادھر لیا گیا سو میرے خیال میں ایسی سیچویشن جو ہے وہ آہ یہاں بھی ہو سکتی ہے سو اس میں اچھا ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ دائش کا ڈر جو ہے وہ چائنا اور روس دونوں کو ہے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ نہ صرف طالبان بلکہ پاکستان فوج دونوں سے جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھنا چاہ رہے ہیں سو ایسی سیچویشن میں پارٹنرشپ تو لیکن ہمارا اپنا خیال ہے کہ یہ پارٹنرشپ ہے جی لیکن چائنا کے ساتھ تو پارٹنرشپ ہے ہماری آہ اور وایا چائنا روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بلکل پاکستان کے بہت بہتر ہوئے ہیں آہ بلکل ویسے نہیں ہیں جتنے جیسے کہ پچھلے ستر سالوں میں تھے سو ایک بہت امپروومنٹ آئی ہے آہ اب یہ تعلقات کس طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں ہم اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں آہ یہ غور کرنے کی بات ہے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس پہ بہت سوچ بچار ہو رہی ہے لوگ لکھ بھی رہے ہیں آہ لیکن یہ ہے کہ ہم نے چین کے ساتھ تعلقات بلکل اسی طرح ہم ان کو آہ پانی دے رہے ہیں آہ اور اسی طرح ان کو پال پوس رہے ہیں ان تعلقات کو جیسے ہم نے اس سے پچھلے تیس چالی سال امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کیا بلکل ان کو کھلی چھوٹ دی رہی ہے اپنے انٹرسٹ ہم دیکھ نہیں رہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے اندر جو ایک خرابی ہے نا اپنے آپ کو نہ دیکھنا یہ نہ سوچنا پھر سب سے ایک بڑی بات جو میرے خیال میں جو جو ہمیں نقصان دے گی کہ ہمارے ہاں جو alternative opinion ہے نا جو alternative رائے ہے جو کہ آپ کو فائدہ دیتی ہے جب چار لوگ کٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو ہر کسی کی بات ضروری نہیں کہ اب ہر کسی کی بات پوری سنیں لیکن اس سے جو فہم بڑھتی ہے جب وہ ہمارے ہاں دوسری آوازیں رہی ہی نہیں ان کو اب بالکل ختم کر دیں گے تو میرے خیال میں ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا ہم نے جو بات چیت کی آپ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی بات اس ساری بات چیت کے تناظر میں ہم نے مس کی ہو میرے خیال میں جی ایک چیز جس کی طرف آپ نے شاید توجہ نہیں دی دلوائی وہ یہ ہے کہ سعودی اریبیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خاص کر کے سعودی اریبیا جب اتنا تبدیل ہو رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بھی بہت گہرے رہے گہرے رہے آہ تو ہم کس طرف جائیں گے اہم بات ہے کہ محمد بن سلمان تو بہت تبدیل کر رہے ہیں ہم کیا تبدیل ہو پائیں گے تو دیکھیں محمد بن سلمان کی گھٹھی میں ایک عرب نیشنلزم ہے بلکہ سعودی اریبیا نے ناصر کے تاریخی طور پر دیکھیں تو جمال عبدالناصر کے مقابلے میں جو کہ عرب نیشنلزم کی بات کرتے تھے یہ اسلامزم کو لے کے آئے اب ان کو جا کے احساس ہوا ہے کہ نہیں ہم تو عرب پہلے ہیں اور عرب کلچر کی اس کی بات کرنی چاہیے مسئلہ ہے جی کہ ہمارا کیا بنے گا کیونکہ ہمارے پاس کوئی فال بیک آئیڈنٹیٹی تو ہے نہیں سوائے ایک مذہبی آئیڈنٹیٹی کے ہم نے تو ستر سالوں میں اپنی تمام آئیڈنٹیٹی ساؤتھ ایشہ کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا اپنی اگر ہم پشتون ہیں سرائیکی ہیں پنجابی ہیں بلوچ ہیں بروہی ہیں سندھی ہیں جو کچھ بھی ہیں ریاست نے تو ہمیں بتایا کہ بھائی یہ آپ نہیں ہیں آپ پہلے یہ ہیں اور وہ جو پاکستانی شناخت ہے اس کی ان نے ایک ہی روپ دکھایا کہ ایک مذہبی آئیڈنٹیٹی جبکہ میرے خیال میں پاکستان کی آئیڈنٹیٹی میں سب کچھ سما سکتا تھا تو ہمارے لیے یہ مسئلہ بنے گا مجھے تو ڈر ہے کہ شاید اگر سعودی سعودی عربیہ بدل گیا تو ہم نیا پرانا سعودی عربیہ نہ ہو جائیں بہت اہم آپ نے بات کی اور میں ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں بہت ساری توجہ طلب باتوں کی طرف توجہ دلوائی ہے یوں کہنا چاہیے اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا بہت شکریہ اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے مزید ہم بات چیت کرتے رہیں گے ناظرین آج کا بلا تکلف تیزیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ